السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا تیرہ سو ترتالیس و سبق ہے محترم دوستو احمد آباد میں عائشہ جیسی کوئی لڑکی جب ویڈیو بنا کر خودکشی کرتی ہے تو پورا مسلمان سماج بیچین ہو جاتا ہے پورے ملک کے اندر لوگوں میں ایک بیچین ہی پیدا ہوتی ہے لوگ جہز کے خلاف ہنڈے کے خلاف اور فضل خرچیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں عزم و ارادے کیے جاتے ہیں کہ ہم نکاح سادے کریں گے اور مسجدوں کے اندر بازابتہ مہم چھیڑ دی جاتی ہے کہ آنے والے دس بارہ جمعہ تک صرف اور صرف جہز اور نکاح کے سادگی پہ بیان کرنا ہے لیکن ہماری وہ اولادے جن کے ہم نکاح کر رہے ہیں کیا کبھی ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی ہے یہ ویڈیو دیکھی آپ میرے بازو میں جو چل رہا ہے اس کے اندر ایک مسلمان لڑکا اور ایک مسلمان لڑکی یہ وہ مسلمان لڑکا اور لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ سے کالیج کے نام پر کلاسس کے نام پر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور روڑ پر نکلنے کے بعد اس طرح کے اسٹنٹ کرتے ہیں ایڈونچرز کرتے ہیں روڑ سے جانے آنے والوں کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں برقہ پہننے والی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کا سماج ہے وہ جو علام اقبال رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وَضَعْمِ تُمْ هُوْ نَسَارَاتُ وَطَمَدُّنْ مَنُودُ یہ مسلمان ہیں یہ 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 مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج ہماری حالت ایسی ہی ہو چکی ہے بہترم دوستو آپ کو حیرت ہو رہی ہوں گی بائیک کے اوپر اس لڑکے اور اس لڑکی کو دیکھ کر لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مسلمانوں کے ہر شہر کا ماحول ہے آپ نکل جائیے صبح صبح کے وقت میں آپ کو لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی جو اپنے ماباپ سے کالیج کے نام پر کلاسس کے نام پر نکلی ہوئی ہے لیکن وہ گارڈنوں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے وہ اپنے عاشقوں کا انتظار کر رہی ہے یہاں تک کہ بعض گارڈن ایسے ہیں وہ بعد میں کھلتے ہیں اس سے پہلے ہی برقہ پوش لڑکیوں کا ایک حجوم ہے جم گھٹا اس کے گیٹ اور اس کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور ان کے ماباپ اپنے گھروں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں وہ پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے ایک کالیج کے پرنسیپل صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہے ایک کام کے سلسلے میں ان سے ملنا ہوا وہ بتانے لگے مولانا آج مسلمان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایکزیمز کے اندر فیل ہو رہی ہے ایک لڑکی فیل ہو گئی اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ دونوں آئے میرے پاس کہنے لگے پرنسیپل صاحب ہماری بیٹی کیسے فیل ہو گئی میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا کہ دیکھو اب وہ تو آپ نے چیک کرنا چاہیے بولے نہیں ہماری لڑکی تو اتنی محنت کرتی تھی فجر کی نماز کے فوراں بعد سے وہ کالیج کی پوری تیاری میں لگ جاتی تھی ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے اس کی پریزنٹی ہے کبھی بھی اس نے ناغا نہیں کیا کبھی بھی وہ غیر حاضر نہیں رہی روز آنا اس کی والدہ فجر کے فوراں بعد اس کو گرم گرم ڈبا بنا کر دے دیا کرتی تھی اس کے بعد بھی یہ فیل کیسے ہو گئی پرنسیپل صاحب نے حاضری کا جو رجسٹر تھا وہ ان کے سامنے کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھئے یہ حاضری رجسٹر ہے پورے سال کی حاضری اس کے اندر ہے آپ خود اپنے ہاتھوں سے چیک کیجئے آپ کی لڑکی جو ہنڈرٹ پرسنٹ گھر سے روزانہ کالیج کے لیے نکل رہی تھی کیا وہ لڑکی کالیج پہنچ رہی تھی اب ماباب نے جب اس کے اندر چیک کیے تو تقریباً ایٹی پرسنٹ اس لڑکی کی غیر حاضری تھی پورے سال بھر کے اندر وہ حاضر ہی نہیں تھی کالیج کے اندر اب انہوں نے دیگر ٹیچروں کو بھی بلائے تو دوسرے ٹیچروں نے بھی کہا کہ نہیں یہ لڑکی تو بلکل حاضر نہیں رہتی تھی کالیج کے پرنسیپل صاحب نے جب یہ کہا تو والدہ اور والد دونوں وہی پہ موجود تھے والدہ نے اپنے بیٹی کی پٹائی شروع کر دی جب مارا گیا پٹا گیا اس کو اچھے طریقے سے پوچھا گیا کہ تو کہاں گل چھرے اڑا رہی تھی تب جا کر پتا چلا جو ایٹی پرسنٹ یہ غیر حاضر تھی کبھی یہ کسی گارڈن میں وقت گزار رہی تھی کبھی کسی مال میں یہ وقت گزار رہی تھی کبھی اپنے یار کے ساتھ کسی ملٹی پلیکس کے اندر فلم دیکھ رہی تھی کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ یہ ٹائم پاس کر رہی تھی اور وہ والدہ جو فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس کو گرم گرم کھانے کا ڈبا بنا کر دے رہی تھی وہ والدہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ما شاء اللہ میری بیٹی تو کیا محنت کر رہی ہے پڑائی میں والدہ کو پتا ہی نہیں تھا اس کی ساری محنت مال میں ساری محنت ملٹی پلیکس میں ساری محنت جو ہے گارڈن کے اندر گزر رہی ہے والدہ کو پتا ہی نہیں تھا وہ اس طریقے سے اسٹنٹ دیکھئے یہ یہ وہی لڑکی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہی لڑکی ہے یعنی انہی ٹائپ کی لڑکی ہے جو لڑکی ہے اپنے ماں باپ کو یہ بول کر گھر سے نکلتی ہے میں کالیج میں جا رہی ہوں میں پڑھنے جا رہی ہوں اور باہر دیکھو اپنے دھگڑ کے ساتھ میں اس طریقے سے ہائیوے پہ اسٹنٹ بتا رہی ہے جیسے کسی سرکس والے کی بیٹی ہے دیکھئے اسے آپ برقہ پہن کر اور یہ بھی مسلمان لڑکا اللہ حفاظت فرمائیں میرے محترم دوستو بھارت کے اندر مسلمانوں کے بربادی کی وجہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں بلکہ خود مسلمان اپنی حرکتوں سے اس ملک کے اندر برباد ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر کا جو اخلاقی جو معیار تھا وہ اتنا گر چکا ہے نیچے اللہ حفاظت فرمائیں شرم کی بات ہے ہمارے لئے جب مسلمان مسلمان سماج کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے آئیشہ کے جیسی کوئی لڑکی جو ہے ویڈیو بنا کر خودکشی کرتی ہے تو پورے ملک کے مسلمان بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں جو اس طریقے سے ہائیوے پہ اسٹنٹ بتا رہے ہیں جو گارڈنوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں جو مالس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی تعلیم تربیت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے کیا پروگرام بنایا ہے میں آپ کو گیرنٹیٹ کہتا ہوں وہ لڑکا اور وہ لڑکی جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق دیتے ہیں ان کی اچھی تعلیم کرتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں وہی لڑکے اور لڑکیاں وہ ہوتے ہیں جیسے ایک لڑکی نے ابھی ممرا کے اندر سی اے کے ایکزیم میں پورے بھارت دیش کے اندر پہلی رینک حاصل کی جیسے اتر اکھن کی تین بہنوں نے جج کے ایکزیم کے اندر پہلا نمبر لیا اور تینوں بھی جج بن گئی جیسے گجرات کی دو بہنیں انہوں نے بھی جج کے ایکزیم کو پاس کیا اور جج بن گئی جیسے پچھلے سال یو پی ایس سی کے ایکزیم کے اندر تقریباً چالیس سے زیادہ مسلم نوجوان جو کامیاب اور پاس ہوئے یہ وہ نوجوان ہیں جن کے ماں باپ صرف اپنی اولاد کو گرم گرم دبے بنا کر نہیں دیتے بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کی پوری پوری فکر کرتے ہیں یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں اور آج جب ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے تب پوری قوم جو ہے جاگ جاتی ہے بیدار ہو جاتی ہے لیکن اسی لڑکی کی تعلیم اور تربیت بچپن سے کیسے دینی ماحول میں ہونا چاہیے اس کی منٹالیٹی کیسی بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے نمونہ اس طریقے کے چھپری تپوری اور پنٹر نہیں ہے بلکہ ارے ہم تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی تھی دنیا کو اخلاق سکھایا تھا یہ بتاؤنا اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو آج کے مسلمانوں کو فریڈم چاہیے فریڈم ایک خالہ جان وہ میرے سے کہنے لگے میرے بیٹی کے لیے بھولے رشتہ تلاش کرو میں بھولا ٹھیک ہے دیکھیں گے مسئلہ نہیں ہے کچھ لیکن لڑکا زیادہ دیندار نہیں چاہیے اچھا ہاں نہیں لڑکا زیادہ دیندار نہیں چاہیے مجھے ذرا فری مائنڈ چاہیے جو میرے بیٹی کو پچھوارے پہ بائیک پہ بٹھا کے ایسا جو ہے بائیک گھومانے والا ہو اس کو ملٹی پلیکس میں لی جا کے فلم بتانے والا ہو مال میں اس کو گھومانے والا ہو مجھے ویسا لڑکا چاہیے بولے ٹھیک ہے میں بولا خالہ جان بہت اچھی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کہ پہلے زمانے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ لڑکا ایسا چاہیے جس کا روزگار اچھا ہو لڑکا ایسا چاہیے جو نمازی ہو جو دیندار ہو اور ہمارے آج کے زمانے میں ایک صاحب ہمارے اسلاح معاشرہ کے ممبر ہے انہوں نے مجھے فون کی ہے اور کہنے لگے گی مولانا میری اہلیا میری بیٹیاں پورا گھر موجود ہے اور میری بیٹی کا ایک جگہ پہ رشتہ ہو چکا ہے میری بیوی پریشان ہے یعنی لڑکی کی ماں پریشان ہے اس کو تھوڑا آپ سمجھائیے میں اسپیکر چالوں کر رہا ہوں انہوں نے اسپیکر چالوں کی ہے میں بولا بولو خالہ جان آپ کیوں پریشان ہیں بولے میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ جس گھر میں بیٹی کو دیا جا رہا ہے وہ دینداروں کا گھر ہے ان کے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے سارے لوگ نمازی ہے اور میری بیٹی ذرا اس کو تھوڑا فری رہنے کی عادت ہے اس نے کبھی برکہ نہیں پہنی ہے اس کو کبھی زیادہ پردے گوشے کی عادت نہیں ہے تو مجھے اس بات کی فکر ہے اس گھرانے میں جانے کے بعد میری بیٹی کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا میری بیٹی کو بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے زیادہ دیندار گھرانے میں میرے بیٹی کا رشتہ ہو یہ آج کے زمانے کی مسلمان ماں کا requirement ہے یہ حل ہو چکا ہے ہمارا اور پہلے زمانے کے اندر لوگوں کا requirement یہ رہتا تھا کہ روزگار اچھا ہو نمازی ہو دیندار ہو اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو اور ہم دیندار گھرانے میں اس لیے دینا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو جو ہے پوری آزادی کے ساتھ اس کو اس طریقے سے پوری آزادی دیئے تھے پتہ نہیں ہے نکاح کے پہلے ایسے کتنے پنٹروں کے پچھوارے کے پیچھے بائٹ کر اس طریقے کے اسٹنٹ وہ دکھا چکی ہے اب اس کے بعد میں جو ہے اس کے لیے ویسا ہی لڑکا ان کو چاہیے دیندار نہیں چاہیے کیونکہ ٹکیں گی نہیں دیندار کے پاس میں اس کو عادت پڑے بھی ہے نا پہلے سے چھے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو ہمارا مسلمان سماج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے جن ماباپ کا یہ کام تھا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرتے تھے انہی ماباپ کو فری ماحول چاہیے فری فریڈم والا آزادی والا اور ہمارے کمپیریزن میں میں ہمیشہ جو کہتا ہوں نا یہ کیسا ہے ہم بھارت پاکستان بنگلہ دیش ہمارے پاس میں ابھی نئے نئے پیسے آنا شروع ہو گئی نئے نئے آج سے بیس سال پہلے جا کر دیکھیں گے تو پورے محلے کے اندر ایک آدھے آدمی کے پاس میں موٹر سائیکل رہتی تھی اور تیس سال جا کر دیکھیں گے تو پورے گاؤں میں ایک آدمی کے پاس میں موٹر سائیکل رہتی تھی آج پیسہ بہت ہو چکا ہے ہر آدمی کے پاس میں آج موٹر سائیکل آ چکی ہے کارے آ چکی ہے بنگلے بن رہے ہیں نئے نئے جو دولت یہ پیدا ہو رہے ہیں یہ اپنے آپ کو یوروپ اور امریکہ والوں سے بھی زیادہ موڈن بتانا چاہتے ہم تمہارے سے زیادہ موڈن ہیں کیوں ہمارے پاس تھوڑا سا نالج زیادہ آ گیا ہمارے پاس دولت تھوڑی زیادہ آ گئی اور وہ یوروپ اور امریکہ کے لوگ جن کے پیروں میں ڈالر اور پانڈ پڑے ہوئے ہیں ان کے دینداری کا عالم یہ ہے ہمارے ایک عزیز ساتھی ہے اسلاح معاشرہ کے ممبر ہے روزانہ کا سبخ پابندی سے سنتے انگلینڈ سے انہوں نے مجھے میسیج کیا انہوں نے ایک کارگزاری لکھ کر بھیجے بولے مولانا انگلینڈ کے اندر ایک بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور وہ بچہ جو ہے اس کو دیکھ کر وہ پورے کرسچن بچوں کے اندر وہ اکیلا مسلمان بچہ تھا اب ایک دن وہ ٹیچر نے سارے بچوں سے پوچھی تم لوگ کیا بننا چاہتے ہو کسی نے کہا میں آئنسٹائن بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں کیپٹن امریکہ بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں سپائیڈر مین بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں کچھ بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں ابراہیم لنکن بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں کولمبس بننا چاہتا ہوں پتہ نہیں ہر ایک نے اپنے اپنے اتیبار سے کہا اور وہ جو مسلمان لڑکا تھا اس کا نمبر جب آئے اور ٹیچر نے پوچھا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو اس نے کہا میں صحابہ جیسا بننا چاہتا ہوں ٹیچر کو ایک دم شوق لگا اس نے کہا میں کیپٹن امریکہ کو پہچانتی ہوں سپائیڈر مین مجھے معلوم ہے جان ریمبو مجھے پتا ہے ابراہیم لنکن مجھے پتا ہے جیمس فرینکلین مجھے پتا ہے کولمبس مجھے پتا ہے یہ صحابہ کون ہے اس نے کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئیے میری مدر آپ کو اچھے سے ایکسپلین کرے گی اب اس اسٹوڈینٹ کے گھر پر نیکسٹ سنڈے کو ایک ان لوگوں نے دعوت رکھے اس ٹیچر کو انویٹیشن دیا گیا وہ خاص طور پر اس اسٹوڈینٹ کے گھر پہ پہنچی صحابہ کون ہے یہ جاننے کے لیے اب جب اس کے گھر پر گئی اس کے ماں باپ نے دیکھو آپ یہ انگلینڈ میں رہنے والی میں ایک فیملی کا حل بتا رہا ہوں بھارت کے کسی جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کا حل نہیں بتا رہا ہوں جن کو جو ہے بہت موڈن بننے کا ہے انگلینڈ کے اندر وہاں اس گھر کے اندر وہ عورت گئی وہ ٹیچر گئی اور جب اسٹوڈینٹ کے وہ بچے کے ماں باپ نے ان کو ایکسپلین کیا ہمارے صحابہ ایسے تھے ہمارے صحابہ ویسے تھے ہمارے صحابہ ویسے تھے اور ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں یہ اخلاق تھے کہ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پیاسے جان دینا گوارہ کی لیکن پانی نہیں پیا ایک کھانا کھا رہے ہیں تو سامنے والے کا پیٹ بھر جائے ایسا سیکریفائس کیا صحابہ نے یہ صحابہ تھے جب اس انگریس ٹیچر نے صحابہ کی صفات کے بارے میں سنا اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک جیمس فرینکلین کے بارے میں کولمبس کے بارے میں ابراہیم لنکن کے بارے میں کیپٹن امریکہ اسپائیڈر مین ان سب کے بارے میں سنا اور پڑا تھا آج زندگی میں پہلی بار میں صحابہ کے بارے میں سن رہی ہوں بے شک یہ لوگ اگر مسلمان تھے تو ان کا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے سو میں خود بھی اب اسلام کو ایکسپٹ کرنا چاہتی ہوں قبول کرنا چاہتی ہوں ایک معصوم بچے کی دعوت سے وہ ٹیچر مسلمان ہو گئی میرے مہترم دوستو ماباب بناتے ہیں ماباب اپنی اولادوں کو جو بناتے ہیں نا وہ ماباب بناتے ہیں اس لیے میری ریکویسٹ ہے تمام ماباب سے ارے اپنے بچوں کو دیندار بناو دیندار آج چار پیسے زیادہ آ گئے ہیں بہت مالدار مس سمجھو پیسے والا مس سمجھو ہمارے یہاں کا جو مالدار اور کروڑپتی ہے نا ہمارے حیسیت کے لوگ یوروپ کے ملکوں میں امریکہ میں ڈرائیور کی نوکری پمچر جوڑنے کے کام کرتے کچرہ اٹھانے والے کے پاس میں ہمارے سے زیادہ دولت ہے وہاں کے لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کی زندگی میں توازو آجیزی انکساری ہے اس کے باوجود بھی اور ہمارے یہاں پہ حالی ہے خلی دو پیسے زیادہ آگئے اس کی گرمی میں صدرہ نہیں ایسا پھڑ 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 کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں بچوں کی صحیح تعلیم کرو تربیت کرو اور یہ پنٹر پناہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے ہم اس ملک میں دعوت کے کام کے لیے روکے تھے یہ ایسے چھبری پرنے کے لیے اور اس طریقے کے اسٹنڈ بتانے کے لیے نہیں روکے تھے ہمارے باپ داداؤ نے ملک کی تقسیم کے وقت میں جو اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی تھی وہ دعوت کی محنت کے لیے دی تھی اور آج ہم دعوت کا کام چھوڑ کے اس طریقے کی حرکتیں ہمارے لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں اسی لیے جھوتے کھا رہے ہیں اسی لیے سی اے اینار سی ہمارے لیے لاغو اور نافذ ہو رہا ہے اگر ہم اس سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں یاد رکھو برما میں جو روہنگیاں مسلمانوں کا حال ہوا نا اس سے بتر حال ہونے والا ہے اس سے بتر اگر وقت سے پہلے یہ نہیں سمجھ گئے کہ ہمارے باپ دادا اس بھارت دیش میں دعوت کی محنت کے لیے روکے تھے اور دعوت کو چھوڑ کر ایسے چھپریئر ٹپوریئر پنٹر پن میں لگے رہے نا برما کے روہنگیاں مسلمانوں سے بتر حال ہوں گا روہنگیاں مسلمانوں سے اس لیے کہ ان روہنگیاں مسلمانوں کو بھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علی نے 1965 کے اندر وہ آج تک بیان موجود ہے اسی برما کے مسلمانوں سے کہا تھا یاد رکھو اس ملک میں دولت کے کمانے مال کے جمع کرنے اور بڑے بڑے بنگلے اور حویلیاں بنانے کو مقصد مت سمجھو تم بھی اس ملک میں دعوت کی محنت کے لیے ہے اگر دعوت کا کام چھوڑ دوں گے تو نہ بنگلے باقی رہیں گے نہ دولت باقی رہیں گی اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو بات مولانا علی میاں صاحب نے 1965 میں کہی تھی آج اس برما کے اندر وہی چیز آپ کو مسلمانوں میں نظر آئے گی نہ بنگلے باقی رہے دعوت کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ